موسیقی نمسکر دوستوں اس میں آپ جو یہ سامب دیکھ رہے ہیں یہ سامب جو ہے کافی درلپ سامب ہے بہت ریر دیکھنے کو ملتا ہے انگلیش میں اس کو بولتے ہیں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک ہندی میں دو کالا مو والا سامب کے نام سے جانا جاتا ہے کالے مو والا سامب ایسا ہندی میں اس کا نام ہے مہارشتر میں یہ کالا تونڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے انگلیش میں واپس سے بتا دیتا ہوں ایک بار بلیک ہیڈڈ کورل سنیک یہ نون وینموس ہے نون پوجنس سامب ہے اور یہ جو پرجاتی ہے یہ ایکچلی درلپ ہے بہت اور یہ دیرے دیرے جو ہے لپت یعنی یہ لپت ہونے کی اگار پہ ہے اگر ایسے پیارے سامبوں کو اگر نہیں بچایا گیا تو ہمارے جو آنے والی جو پیڑی ہے تو ان کو ہم اس سامب کے بارے میں دکھا نہیں سکتے کافی تھوڑا سا اس کی لمبائی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور زیادہ موٹا نہیں ہوتا یہ نوشکر دوستو آج آپ کو میں ایک ایسے سامب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میں نے پہلی بار ریسکیو کیا ہے اس کے پہلے بھی میں نے دو بار ریسکیو کیا تھا لیکن اس وقت اس کے بارے میں اتنا کچھ پتا نہیں تھا اور اس وقت میں نے بنا ہی نہیں اور یہ تیسری بارے میرا اور یہ جو سامب ہے کافی ریر ہے اس کو انگلیز میں بولتے ہیں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک جان سے سنیے اس کا نام اس کو انگلیز میں بولتے ہیں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک اور مہارشتر میں یہ کالا تونڈے کے نام سے جانا جاتا ہے ہندی میں اس کو کالا مو والا سامب بولتے ہیں اور یہ جو سامب ہے یہ کافی ریر ہے یہ کبھی کبار ملتا ہے یہ باقی کومن سامبوں کی طرح ملتا نہیں ہے تو آپ کو میں ایک بار نجدک سے دکھا دیتا ہوں تو آپ اس سامب کو دیکھ لو اور یہ جو سامب ہے اس کے بار میں پہلے تھوڑا سا پتا دیتا ہوں کہ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے لاشت جو ہے سوا فوٹ یا دیڑ فوٹ دیڑ فوٹ کے آگے اس کی لمبائی بڑھتی نہیں اور یہ ہماری ایک دم جو چھوٹی ہنگلی ہے اس سے بھی ایک دم پتلا ہوتا ہے یعنی کی جو وارم سنیک ہوتا ہے بس تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے دیڑ فوٹ تک ہوتی ہے اور ہماری جو چھوٹی ہنگلی ہے میں نے جو آپ کو بتا ہے اس سے بھی کافی چھوٹا ہوتا ہے اس کا سائی ایک وائر کی طرح اور یہ جو سامب ہے یہ نون منموس ہے نون فوجنس سامب ہے لیکن لوگ اس کو کوبرا کا بچہ ناک کا بچہ سمجھ کے اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ اس کو جو چہرہ ہے وہ کالا ہے اور اس کے پر ایک ایسا ڈیجائن ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناک کے پیچھا ہود کا نشان ہے اس کی وائے سے اس کو مار دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک بار نجیت سے دکھا دیتا ہوں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ پورا کالا ہے اس کی وجہ اس کو ہندی میں کالے مو والا سامب کے نام سے جانا جاتا ہے انگلیس میں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک نون منموس ہے مہارشتر میں کالا تونڈے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نون منموس ہے نون پوزنس ہے اس میں بلکل زہر نہیں ہے اور اس کو دیکھتے گھبرانہ نہیں کبھی آپ کے گھر کے آس پاس دیکھتا اور یہ کافی ریر دیکھتا ہے اور یہ کافی ریر ہے اس کی وجہ سے کبھی دیکھنے کے بعد میس آئیڈنٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ یہ شاید کورا کا بچہ ہے تو کورا کا بچہ جو ہے اگر وہ آنڈے میں سے بھی نکلا تو وہ اتنا پتلا نہیں ہوتا یہ دھیان میں رکھنا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے جتنے ہی ہماری چھوٹی ہنگلی ہے وہ سائز کا وہ ہوتا ہے جب وہ آنڈے میں سے نکلتا اور اتنا زہریلا ہوتا ہے تو یہ جو ہے بلک ہیڈڈڈ تو یہ اس کا جو نام ہے واپس ایک بار بتاتے ہیں بلک ہیڈڈڈ کولا سنگ ہے مہارشتر میں کالا تونڈے کے نام سے جانا جاتا ہے ہندی میں اس کو کالے مو والا سام بولتے ہیں اور یہ جو ہے نون وینموس ہے نون پوزنس ہے اور یہ مٹیوں میں جو ہوتا ہے مٹی کا جو ڈھیر ہوتا ہے یہ مٹیوں کے ڈھیر میں چھپ کر رہتا ہے اور اس کا جو کھانے کا جو موک کیا ہار ہے وہ ہوتا ہے چھوٹی سی چھپکلی چھوٹے سے گرگیٹ چھوٹے سائز کے جو ان کے بچے ہیں ان کے چھوٹے سائز کے اگر چھوٹے چھوٹے جو انڈے ہیں کیڑے مکوڑے یہ ان کو کھاتا ہے آپ کو ایک بار مرد نجدک سے زوم کر کے دکھا دے کافی شاندار اور پیارا سام بھئی دیکھ سکتے آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے اس کا چہرہ ہے اس کا چہرہ جو یہ پورا کالا ہے کافی فورتیلا ہے یہ کہ جب کئی پر دیکھتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو چھڑتا ہے تو یہ کافی تیزیز حرکت کرتا ہے ویچہ تو یہ نورملی کافی شاند سام ہے کارتا نہیں ہے لیکن زیادہ ڈسٹیب ہو گیا ہے زیادہ ڈسٹیب پکڑا تو کافی زور سے بھی کارتا ہے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے اور آپ کو ہر بار ویڈیو میں ملتا ہوں کہ سام کوئی بھی ہو چاہے وہ پوزنس ہو نون پوزنس ہو اس کو اگر غلط طریقے سے ہنڈلنگ کریں گے زبردستی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور کاٹے گا تو یہ جو سام ہے یہ کافی رہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میری ابھی انفومیشن دیئے اور لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی سام دکھتا ہے اگر آپ نے اس کو پہچان بھی لیا ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش نہیں کرنا اگر کوئی سرپ مطر آپ کے پاس نہیں آتا تو ایک چھڑی لے کر ایک ڈنڈی لے کر اس کو بینا ہاتھ لگا ہے اس کو ریسکیو کرو ندی کے کنارے کئی بھی چھوڑ دو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرنا نہیں ہے کیونکہ ابھی میری ایریا میں ایک ایک نے تھوڑا سا کوشش کی تھی پکڑنے کی اسے پتا نہیں تھا اس نے وولپ سنیک کو سمجھ کے پکڑا اور وہ کریٹ تھا منیار جو کی کافی ہائیلی پہنچنس ہے اور اس کو ایک منٹ یار کر رہا اور اس وقت اس کو بائٹ بھی ہو گئی ہے تو اور اس کو پتا نہیں چلا آرے دو منٹ بھو بند کرو نا یار ادھر جا کے بات کرنا جگہا ہے تو اس کو کافی زوردار بائٹ ہو گئی اور اس کو پتا بھی نہیں چلا تو اس کے ویے سے لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہینڈل کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کے بار میں انفرومیشن نہیں ہے اور اگر انفرومیشن ہوتی بھی ہے تو اس کو ہاتھ میں اٹھانا نہیں ہے یہ ہر بار میں اپیل کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے آپ کو میں یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں بلیک ہیڈڈڈ کورل سنیک نون مینمس نون پوائٹنس ساں پہ یہ اس کا آپ چہرہ دیکھ سکتے ہو اس کا چہرہ جو پورا کالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک گولد سرکل بنا ہوتا ہے اور وی کلر کا جو ایک شیب ہے وی کلر کا وائٹ کلر کا تو اس کے چہرے سے وی کلر کا جو ہے ایک لائننگ جو دکھا ہے دکھائی دے رہی آپ کو یہ دیکھئے تو اس کو پہچاننا ہے یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کبھی آپ کو بلیک دورز بھی دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہے بلیک ہیٹڈ کورل سنیک کالے موو والا سام ہندی میں بولتے ہیں مہارشتر میں کالا ٹونڈے کے نام سے جانا آتا ہے نون وینمرز نون پوائزنس اور اس کے جو لاسٹ ہائٹ ہے زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ فور اس کے آگے یہ بڑھتا نہیں اور یہ اتنا ہی پتلا ہوتا ہے امید کرتا ہوں شاید میری یہ جانکاری آپ کو پسند آئے اور اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے اگلی سام کی جانکاری ویڈیو سب تک کیلئے جائے ہند جائے پونے جائے مہارشتر تو آپ کو ایک بار پھر سے میں نزدیک سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لو اچھے طرح پہچان لو کافی ریئر سام پہ یہ بہت ہی ریئر مطلب جو بہت سارے جو سرف مطر ہیں انہوں نے بھی شاید یہ سام کو دیکھا نہیں ہوگا اور بہت سارے سرف مطر نے مجھے اس کے پہلے بھی ایک بار ایسے کچھ فوٹوز بھیجا تھے واتس اپ پر کیوں ہم نے اس کو ریسکیو کر لیا ہے لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں کونسا سام پہ وینے مرسے کے نون پر وینے مرسے بتاؤ ہم کو تو میں نے ان کو اس کی جانکاری دی تھی تو ایک بار پھر آخری میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں بلیک ہیڈڈ کورل سڈیک اس کو بولتے ہیں اس کی لمبائی زیادہ سیادہ لارڈ ڈیڈ فوٹ یہ ایسے ہی پتلا ہوتا ہے اس کا چہرہ پورا کالا ہوتا ہے گردن کے اوپر ایک ایسے وائٹ کلر کی اس کے اوپر ایسے لائننگ ہوتی ہے اور اس کے آگے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے ایسے وی آکار میں جو ہے وائٹ کلر کی یا کبھی کبھی ہلکی سے ییلو کلر کی ایسے یہ دو لائننگ دیکھیں گے مو پورا کالا اس کو پہچان لینا ہے بلیک ہیڈڈ کورلز نے کالے مو والا سام مہنشٹر میں کالا تونڈیا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے